سبور ایک سو تین ایمری جان خداون کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے ایمری جان خداون کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تیری جان کو ہلاکس سے بچاتا ہے وہ تیری سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے تو عقاب کی ماند اثر نو جوان ہوتا ہے خداون سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے خداون رحیم اور کریم ہے کہر کرنے میں دیمہ اور شفقت میں گنی وہ صدا جڑکتہ نہ رہے گا وہ ہمیشہ غزب ناک نہ رہے گا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جیسے پورپ پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداون ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں انسان کی عمر تو گھاس کی ماند ہے وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی لیکن خداون کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر عزل سے اب تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے یعنی ان پر جو اس کے اہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں خداون نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے اے خداون کے فرشتوں اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو اے خداون کے لشکرو سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجال آتے ہو اے خداون کی مخلوقات سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو اے میری جان تو خداون کو مبارک کہے خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر مسیح خداون کی برکت ہو خداون آپ سب کو برکت دے آپ کے گھرانوں پر آپ کے خاندانوں پر خداون کی برکت ہو آپ کا بزنس آپ کی جوب خداون نے بلیس ہو اور ہر طرح سے خداون آپ کی نگے بانی کرے آمین آمین آمین